موسیقی اس کا پہلا حوالہ مغربی پاکستان کے گورنر نواب آف کالا باغ ملک عمیر محمد خان تھے یہ صدر عیوب خان کے دور میں موجودہ پاکستان کے گورنر تھے اور اس کی تھی کہ دوسری وجہ شہرت کالا باغ دیم ہے کالا باغ کے مقام پر پہنچ کر دریائے سندھ نیچرل ڈیم بن جاتا ہے لہذا انیس سو تریپن میں عالمی ماہرین نے اس طرح کو دیم کے لیے شاندار قرار دیا تھا انیس سو ساٹھ میں عیوب خان نے انڈیا کے ساتھ سندھ تاس معایدہ کیا تو اس معایدے کے تحت پاکستان نے راوی سطلج و دریائے بیاس کا پانی آٹھ کرو روپے میں انڈیا کو پیش دیا اور اس کے بدلے میں پاکستان کو کالا باغ ڈیم بنانے کی اجازت مل گئے لیکن کام شروع ہونے سے پہلے ہی عیوب خان کی حکومت ختم ہو گئے یائے خان کا دور آیا تو پاکستان ٹوٹ گیا بھٹو صاحب آئے تو وہ داخلی سیاست نولوج گئے اور جنرل زیاءاللہ کا آئے تو افغان باغ شروع ہو گئے لہذا یوں کالا باغ ڈیم بلتوا کا شکار ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ انیس سو چوراسی میں جنرل زیاءاللہ نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر شروع کروا دی اس دور میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا اور یہ ڈیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنٹروورسی کا شکار ہو گیا حکومت میں سروے کے لیے ایک بردانوی کمپنی ہائر کی تھی اس کمپنی کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ انیس سو انتیس میں دریائے سن میں ایک خوفناک سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے نوشہرہ شہر پانی میں ٹوپ گیا تھا یہ کمپنی یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ نوشہرہ شہر میں کتنا پانی آیا تھا اور اس کی سطحہ کیا تھی یہ لوگ شہر میں چلے گئے کمپنی نے شہر کا اندازہ لگانے کے لیے مکانوں کے اوپر نشان لگانے شروع کر دی یہ نشان دیکھ کر نوشہرہ میں یہ افواہ پھیل دی کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو سارا شہر پانی میں ٹوپ جائے گا اس وقت اے ان پی افغان پالیسی کی وجہ سے جنرل زیاؤلہ کے خلاف دی لیکن اے ان پی نے اس ایشو کو اٹھا لیا یوں کالا باغ ڈیم کی تعمیر رک گئے انیس سو چوراسی سے آج دوہزار دس تک بیشمار حکومتیں آئیں انہوں نے کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کیا یہ حکومتیں ختم ہوئیں لیکن کالا باغ ڈیم نہ بن سکا فوسط پاکستان کو کالا باغ ڈیم کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ ڈیم بن جائے تو ملک سالانہ تیس ارو روپے کی آمتن ہوگی جبکہ تیس ارو روپے کے قریب ہمارا ذرہ مبادلہ بھی بچے گا ہمارا بجلی کا شارٹ فال چار ہزار میگا وات ہے یہ ڈیم ہمیں چار ہزار میگا وات بجلی بھی فراہم کرے گا ہم اس ڈیم میں ستر لاکھ اکر مقاف فٹ پانی جمع کر سکتے ہیں جس کا فائدہ لازمان ہماری زارات کو ہوگا ہمارا دو لاکھ بیس ہزار اکر مقاف فٹ پانی سالانہ سمندر میں سائے ہو جاتا ہے اس ڈیم سے یہ پانی بھی پچ جائے گا اور عالمی بینک ڈیم کی تعمیر کے لیے ہمیں سات بلین ڈالر دنکلے تیار ہے ہمیں یہ کرزہ بھی مل جائے گا دنیا بر کے مہارین یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اس ڈیم سے نوشیرہ اور مردان کو کوئی خطرہ نہیں اس سے سندھ کی زمینیں بھی متاثر نہیں ہوں گے اور یہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے کیونکہ اگر یہ ڈیم نہ بنا تو پاکستان پجلی کے بغران کے ساتھ ساتھ کہے سالی کے شکار بھی ہو جائے گا موسیقی